آپ پتنال سمات فرماؤ نارے ترپیر نارائے رسالت نارائے رسالت نارائے حیدری اللہ محمد چاریار حاتی خالر کتب فرید نادِ علین مظہر اللہ جائے تجدہو اول اللہ کا فتنہ وائے کلو ہم میں ہوا غم من سین جلیل یعجمتی کا یا اللہ واب نبوتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واب بلائیتی کا یا علی یا علی یا علی یا علی میں اکثر مثال دے دونا ایک دھو بی سے دھو بی دا کم ہوندہ کپڑ دونا رنگا رنگ دے کپڑے آگے ہیں ایک توڑے جائے نیک شخص نے اسنو کپڑا پیش کیتا کہ ایک کپڑا تسی دھو کے ساف کر کی پریس کر کے میں نو دینا ہے دھو بی صاحب نے قبول کر لیا گھر دندروں نے جناب جلو دا فرمسی او فرمسی استعمال کر رہے ہیں وہ کپڑے دیتے برش مار دا رہا بڑی دیر مار دا رہا رنگ ایسا لگیا کہ او لبن ہو رہا دو تھاکہ کے اندر باروں اللہ والے نے آکے صدا دیتی ہے انہا کہ شلہ رنگ لگے رہے ہیں سمجھائی شلہ رنگ لگے رہے ہیں ملک تارسائی او کھڑا سی اندر اکیا جتو اکیا کھڑا سی انہوں نے سوٹا چاہیا تے باہر بھجو گیا او جیڑا بلی صدا کرنا لائینا شلہ رنگ لگے رہے ہیں او اگے کے سوٹی اللہ دیلے پیچھے ہو شلہ کا اگلا رنگ لاندھا نہیں تم نمہ چاڑنا آگیا ہے میرے تو پہلے بہت سوریلے گریلے تھے بہت سونے سونے فاننا لے سنا خان پڑے انتو ساں سوچیندے بیٹھے ہو سو بابا جی سارے شاہے میں اگلا رنگ لاندھا نہیں میرے بھی پنیتر دعا نمہ رنگ چاڑنا آگیا ہے میں دے میری خوش قسمتی میں سمجھنا کہ ملک تارسائی بابا جی خوش قسمت تے ہیں نا کہ جی نہ رون کا ناچھڑیاں یہ رون کا انہاں دیاں بوٹیاں ایسیاں لگیاں نہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی دا کوئی علم نہیں کوئی پتہ نہیں میں پہلے چلا جانا تو سی کسے اپنے ساتھیاں بھی چکے سنے کسے چلا جائے وقت مقرر ہے مگر دری بوٹی بندہ لاجاویں اصلیت دے طورتے او میں بوٹی دا فیدہ یہ ہون دا کہ جتنے تک کوئی خوشبو چل دی ران دی سونگا نہ لے آن دی یار کسے چنگے نے پھل لائے او بوٹا کسے چنگے نہ لائے اصلا آج اس مقام پہ بیٹھے ہیں ساڑے مرشد کامل استاد کریم ماں باپ دی دوامہ توڑے جائے دوستن یہ محبتان سلام پیش کرنا کہ توڑے میرے چی فرق نہیں فرق انہا ہو گیا میں نے سبق سنا من اللہ رب نے بڑھا دیتا ہے فرق نہیں ہے انسان ہے انسانیت دنال اندر انسانیت موجود ہے اندر اللہ کوٹی صاف ہو گئی پھر دنیا کے ناتے جس سکھتے تے پھر لگے پچھا جاوے میاں تے دنیا کیوں میں لگ دیو آن دا میں نے سارے میرے تو چنگے لگ دے اندر اللہ کوٹی صاف ہو گئی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرمائے ناہم گو ازدہاو شیر و نر مارا تکہ مارا بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا کو گر مارا کوئی چوک اچھ کرو کے غریب انہوں کسے انہوں پانچ ست گالاں کڑ دے ہوئے نا تے ایسا آج دے دور جو انہوں آ دیں بڑا بدماش بندہ ہے بہت دلالہ بندہ ہے پانچ ست گالاں کی انہوں تھپڑ دی مارے انہوں کسے غریب نہ دل دکھا چھڑے ہیں مگر میں یاد رکھ شیخ صادی فرمائے نا پھر زبان ہے جو انہوں پہلوان کا نہیں آکھے جو انہوں رب تے رب تا مابوب اپنی مارگاچ پسند کر لوے تے او نہنگو ازدہا او شیر و نظ مارا تو کیا مارا بڑے موزید کو مارا نفس ام مارا کو گر مارا جو انہوں لوگ در دین واکھے نے تا دیوانا ہو گیا مجنو ہو گیا لیکن انہوں نے نہیں پتا لگیا بہلول بیٹھا تے لوگ کی دیوانا آنے پہن بہلول زمین اتبائے کے پیر بظاہر مٹی پہن دا ہے پر جنتہ وانڈ کے دستہ آئے آؤ اللہ والے جنے ہو جانے ہو بیٹھے زمین تے ہوں دینے جنتہا کے خبر آدھا کے دستہ آؤ سجنوں جنت جنتہا ٹکٹ لمنا لائے لو تو میرے بھائی توڑی میری خوش قسمتی ہے جو آج ہر سال دی طرح آج پھر آپ آکٹھے ہوئے بہانہ بڑے آم ملکتار صاحب دی ترفوں بابا جی ترفوں تو میں نجیز میں نہ مفتیاں نہ مفتاں نہ عالم میں تو بس توڑے جائے بزرگاندہ خادم آتے اے جنہیں میرے ساتھی بیٹھیں اے بھی میر وی تے میں بھی میر وی سارا نصیر و دین نصیر درنگ جڑی آئے اے جتے بھی جاؤں گے نا ایک چیز تو انہوں دست دے ماؤں نہ علم پگائیں چھو لپدائیں نہ علم جبیت جرامہ چھو لپدائیں نہ علم بڑیاں بڑیاں لائن کلوزنا چھو لپدائیں جدہیں لپدائیں نہ تکوچھ مٹ کے اپنے آپ نوں مٹا کے زمین جرک کے تے آزی نال مل جاندہ سب کچھ اڈائی کروڑ سال عبادت کرنے والا ہیک واری لمحہ تکبر کی تہساری زندگی ختم تے جڑے چھوک گئے آج جبرائیل فرشتہ ناستاد بنے تو سانو صبح کے ملا ہے کہ چھوک جاؤں ہمیں شام ان میں تو انوں مختصر حاضری پیش کرنی ہے محبت رسول انشاءاللہ جیدا میں موضوع تاڑے لئے اس مہینے دی نسبت دو ہستیاں دے نال ایک لجبال نبی دے نال ایک مولا علی دے نال مولا علی دی اس مہینے جبائی رجبنوں ولادت ہے تو سرکار نبیان سلطان سلطان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستائی رجب المرجبنوں آپ اللہ دے کول تشریف لے گئے کس واسطے گئے اس گناہ گار احمدی بکشش واسطے گئے محبت رہنے کوری درود پڑھو میں شروع کر آئے انشاءاللہ اپنی حاضری الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام علی من کان نبی بیان و آدم بین المائبتی وعلا آلہی و اصحابی اجمعین اجمعین سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیبنا آلانا و اولانا و مولانا و ملجانا و موانا محمد مصطفا و المجتبا و المرتزا و المصطفا و الفاطمہ سیدہ شباب اہل الجنہ اما بعد فعوض باللہ من الشیخ طان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا نزیم و بلغنا رسولهن نبی کریم اللہ مین رعوف الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تعالی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احب انہی من والده وولده والناس اجمعین محبت نال پریم السلام و السلام علیہ قیام السلام و السلام علیہ قیام سیدی یا رسول اللہ وسلم علیہ قیام سیدی یا حبیب اللہ جی میں درد وند دے آج دس دن پہلے ملک صاحب صاحب نے حکم فرمایا بھی ایک کلام تو صاحب پڑھنا ہے میں آج یہ دوست بیٹھے بغدادی صاحب ارز کی تھی بھی تو سی مغوا ہو پھر نیٹ تو مغوا یا مگر جس رنگ جس حال ہے جو جملے میں پڑھ دا ساں انہوں دے تبدیلی آگیا تو ساں چھپ دھیر بیٹھی ہو تو میں تنے جگا رہی ساں انشاءاللہ ملک صاحب ساں مغوا نگڑیال مغوا مغوا نگڑیال ہتائے جاں دے جیویں درد وڑ دے جیویں درد بدی دے مدر دو آلی جیویں درد دے تو بڑائیں جاں دے اپنے دے اپنے اس در دو خال دے ساں رم کی دشہ رہے ہٹائے جاں دے جیویں درد بد دے تو جو ہے در در میرے جسم دے ہر ہر نو اندر کیا ناغ ہی جن در آس کے اس حال دل چی ڈا کون ہم ہے گ گ گ گ گ گ سر دی دو کے بری شک ایو دی سدی رہا ہم دل لگ یا میں نو چھو رہا کے اس باست ہا کے محر نے دل ماہی ماہی دو کے جو در در دے بدین نو آلی میں در دی دے تو بنائے جان دے جی میں در دے آلی کش رہ جس لی جبر آلی سلام حضور تک حاضر ہوئے تو مولا کی میں عرض کی تھی مولا مولا تیرے سونے محبوب موکی میں جگا ہو اللہ فرمائے آباز نہیں دے موکی یا اللہ فرمائے کنڈی نہیں لہ توجہ کر سونے احادیث مبارک کنڈی نہیں لہ میرے محبوب دے آرام اچھ خلل ہوئے شئی عدوی عدوی عدو خلاف اللہ نے فرمایا تیرے چھین سو پر آج انہوں کٹ کٹ چھوٹا جی سراب کٹ اندر چلا جا یا اللہ پھر میرا محبوب آرام فرمائے یا اللہ اللہ نے فرمایا جبرائیل تیرا سارا جسم محوری بنائے تیرا ہوتھ کفوری بنائے یہ ہوتھ تیرے بڑے تھڑے بنائے اور محبوب دیا تلیا دن آلہ پہ ہوتھ روکر مس من مس سجال دی لن مس سہ روکر لوگ کیا تیر یاد حضور انا جو بڑا گیتے لکھئے سارا صرف اللہ انگلیا ہتھا اکھان جبرائیل سرکار میں محبوب دیا تلیا نو لائے بوشے اللہ دے محبوب ماز آگ دے کاجل کھولے جبرائیل نے کیا ارز کیتی شب وصل رب ای تو اے جبریل پتھی یاد تیرے میں جگا تیرے مصطفان کیا رب نے تلیا تیر رکھ ون لبان محبوب صدی کے جگائے نہیں جائے تیرے تو سریں اس میں لگ مول نہیں پایا اچھی سبحان لگ آواز نہیں آئی ہر شاہ ہر شاہ بھی کھوڑ دے مگر گوڑے چھوڑ دے شب وصل رب تو جبریل پچھی یاد کیوے میں جگانا تیرے مصطفان محبوب صدی کے جگائے جان دیں جوے دند مل دیں میدان ملا سجی علی امبر علی سلام آپ دیشاد تبیل آیا اللہ محبوب محبوب کے نواز سے تیرے میرے پیر مول حسین علی سلام نے غازی عباس شہید ہو گئے قاسم پاک شہید ہو گئے آون محمد شہید ہو گئے مسلم بن نقیل شہید ہو گئے ایلین پر اٹھارہ سالان جوان کربلا دا میدان توجہ ہو سی تے غلط سمجھ ضرور آسی اٹھارہ سالان جوان جس میں میدان کار سازی میدان کربلا ویج بھی جائے نو تو اس میں دا منظر آشک نے کی میں لکھے کہ قدید اکیب قدید اصی غل قدید سر قدید تیر کھا جویں وعد شبیر نیہن نبھائے جویں تیت وعد نبھائے بھی جانتے جویں درد ملد مدین نوال جویں درد ملد ملد سنی سنی محبوب سن غلام اللہ سن دی حمد سن دو دو محدود سر محبوب سرکار مدینہ سر تاجدار اندیاء فخر انبیاء امام انبیاء دکھوں کے مخار غریب کے موا یتیم کے والی سہار کے سہار قینات عالمین سن محبوب جس محبوب دی محبت آج بابا جی اور آبد بیٹیاں نے تمام برادران خصوص ملد کا حر سال دی ترہ آج ایک سن دا ملاد دوسرا اللہ دے گھر اللہ تبارک وطاللہ سنے محبوب دی سونی حدیث کہ جس جگہ تے جس خطے جس بستی جس گھر سونے دا ملاد منایا جانا ہے اس دن تو لے کے آمن اللہ سال اس دن تک اللہ سونا اپنے فرشتن حکم فرمی دا فرشتو اس گھر پی زیارت کر دے جس گھر میرے مابوب دا ملاد منایا گی کتنی خوش قسمتی ہے سونے دا ملاد دعا اللہ دکھا دے تا مبارک بات مستحق میرے تو پہلے تمام سنا خان سونے مابوب دے سونے غلامہ نے بہترین اللہ دی تی توفیق نال آدری پیشکی کی اور خصوص آئی صدارت اساڑ امام خطیب حضرت علامہ و مولانا قاری محمد افضل محوی صاحب آبد اس چاکہ حضا جامعہ مسجد مدینہ طیبہ آبد امام خطیب نے اور آبد بہترین کے سرمایہ نے کہ دور دن در آپ جیسے علماء آپ جیسے امام آپ جیسے خطیب نہائیتی آج جی انتصاری دینا لبیٹھنا پھر تمام سنگیاں نہ سننا پھر تمام اتنی احوصل افضائی سب تو بڑی چیزیں کہ محبت اچھ بیٹھ کے رنگ یہ چیز ہے کہ جلہ بندہ اپنے سردار نام نہ لے کے سردار اگی ہوئے ریعت پیچھی ہوئے تو پھر مزان سردار ہی دار تو امام سردار ہوں جسوں نے غلام تمام مبارک باد مستحق اور خصوص ماشاءاللہ تاریخ سوند والے بہترین اپریٹنگ کرنے میں مبارک باد پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ساتھ روزہ رسول دی جارہ ساتھ نصیب فرمائے اور میرے بہترین نقیب محفل جناب ملک مزہ حسین مزہ نام بڑا سونہ نام اللہ تعالیٰ ایک دن ہوئے روزہ رسول دی سامنے کھڑے ملی سبز کمبت نظارہ تکر اللہ نے فرمائے یا ایوہ اللہ سنوہ انصر اے جمع متقلم نشید اللہ سنوہ نے فرمائے کہ محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلام جیش ویل بھی تُس یاد کرو ہماری طرف نظر کرم عطا فرمائی تو جس ویل تُس آست لگ جا سو پھر قبل والا محربان کرسی آست خدا بھی محربان فرمائی میں تقریر سنوہ کرنی سبق سنانا اللہ میرے سبق اپنی مدنبار گاد اندر قبول فرمائے میں قرآن پڑھ اللہ سنوہ فرمائے اللہ سنے نے فرمایا قل دو نکتانا اللہ نے پہلے تحقید پہلے تحقید پہلے رب نے اپنے معبون فرما دیتا سنے آئے قل سنے آئے تو فرما دے ان اگر کن تم تم تو حیبون اللہ چاند رب دی محبت مل جائے رب کا قرب مل جائے رب ساڑھے ترازی ہو جائے رب سونا ساڑھے تی مہربانیاں کرے اللہ پہ اگر چاند رب راضی ہو جائے خطہ بھی اگر نہیں بس تُسا میرے رسول اتباع کرو جتا میرا رسول امتیت اپنے غلام ترازی ہو جائے گا پھر آج رب بھی ترازی ہو جائے گا معلوم ہو رب رضا محمد مصطفی رضا فادر بری نے فرمائے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ایت تکال کسی نے کلیم بلال سلام اللہ نے کلیم نے سن کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے اللہ نے فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے مطابق قدم اٹھائے کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے مطابق چلے اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا کے مطابق فر عرش کا خدا صلی ہے اسے نہیں حضرت حضرت عدیس مبارک یاد آدھ رکھ اندہ شہر گئ پچھلے سال شام پہ رکھ سنجھ چل 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 نیز آوے چاہی روک کرنی ہے آئی تر بہر چلانی ہے میں اہوے پیا انہوں نے سمجھانا دے ایک عورت نے اپنے سر دے والا دی رسی وٹی ہوئی کات جتنی رسی ہے باٹ کے ایک پردے دے اندر آئی آتے سامنے کھڑی ہوئی آدھی ہے تو آڈانا آئے کتاما اچھی بولیں حضرت اکتاما رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دے میں اللہ تعالیٰ نہ بھول دا دین محمدی ترس پیادے نہ اپنے سنگیانوں تیمہ جسولے میں کھڑی آ رہت آئی ہے پردے دے اندر سنگی ہو ذرا اس دل دیتا آنا سننا میں دسنا کی چانا رب دا قرآن ونا بندی علی کی انشارت پیاد فرما دائی جسولے آپ فرما دنے اورات آئی پردے دے اندر آ کے کھڑی ہوئی آ فرما دی ہیں اوہ بی بی سہباب سردے والاں دی رسی بٹی ہوئی ہے کٹھ جتنی رسی ہے بات کے کچھر دے اندر مٹی دے اندر پانی ہے چگارہ بنایا اس والا وہ رسی بنایا کے کسے غیر محمدی میرے والاں دو اتے سرا سر ایوے رسی دے اتے نظر نہ پائے جائے آپ فرما دیا نے اے کتاما قدر آیا آپ فرما دنے ہاں میں حضور کا غلام کتاما وان آپ فرما دیا نے بی بی سہباب بردے میں چاہا کے فرما دیا اے رسی لے جاؤ جسولے جنگ تھا جنگو جنگو کا وقت آویم اُتھے کسے ساتھی دے اوٹھوان نہ دی واری آوے رسی نہ ملے اے نا میرے والاں دی رسی نہ لو اٹھوان لے نا تاکہ پتہ لگ جائے تو کیا مددہ بھیلا ہوئے رب دالہ پر شہیدہ لو کھڑا کرے گا جسولے شہیدہ دیوارہ سانگے سارے اپنی اپنی ارسلائے نہیں بھنڈے ہونگے مگر پوچھا جائے گا میں بھی اکھا گی مولا میں شہیدہ دیوارہ لیا میرے کل ہوت کوچھ نہیں سی میں اپنے والاں دی رسی بان کے تیرے غلامتیں اٹھوان سے بیش کر دیتی جسولہ اگرد قدامہ فرما دنے میں چنگ چلا گیا اصار اس کے درمچ جا رہے ہیں سواریاں ساریاں جا رہی ہیں وہ بی بی آ کے لیے اے خدامہ خیال کرنا میرے والاں دی رسی روزایاں نہیں کرنا میں قیامت والے دنے فخر کرا گی کہ میں کوئی آن جگہ باستی آن جانورہ باستی نہیں گیتی میں تو حضور نے دین مصطفیٰ باستی جنگ تجارے سن اولاد جگہ باستے اولاد جانورہ باستے رسی بیش کر دی آئیاں اور فرما دنے نے آپ کا بیٹا حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت میں ہوا کیا میرا خامد اس دنیا تو چلا گیا شہیدوں گے دین مصطفیٰ تے اگر گلے میں میرا پتر پندرہ سال آنڈا بچائیں میرا دل چاہتا ہے محسنوی محمد مصطفیٰ تے دیتے قربان تران آپ فرما دیا نے پندرہ سال کی عمرے اس نے اپنے باپ کو ہوتی چلان ڈاول سکھیا دلوار چلان ڈاول سکھیا نیزہ چلان ڈاول سکھیا سرابان ڈاول سکھیا آپ فرما دی نے میرا پتر پترہ سال نا جوان اس میں قبول کر لہو جیتے کھانا پکا مانڈا بکا تاوے اوٹھے کھانا ہی پکانا ہے اس کی نوکری کر لانی ہے جیتے جنگ دیواری آوے سب تو پہلا اس میرے پتروں جنگ میں توڑنا ہے پتہ رک جائے مہاہد غلاب نا جوان دی پرواہ کردے نا اولادی پرواہ کردے خر کا تحسن ہو تو پتہ رکر رحم تو اللہ اصطران آپ فرما دی میں جیسے لئے رستے بچ گیا نا میدان تو تھوڑا دور سال اچھی ایک جگہ تیک منزل تے رکے ڈیوٹیاں لادی یا بیتو اے ڈیوٹی کر نہیں ہے فلانے ساتھ ہی رکے اے ڈیوٹی کر نہیں ہے فلانے بن کیا اے ڈیوٹی کر نہیں ہے دو نوچاں پھوڑے دوٹر دا یک نم آیا انا چاچا جی حضرت کدامہ میرے لئے کہ تو کمیں میں کری ڈیوٹی کر نہیں آپ انفرم بیٹی ہے تیری عمر چھوٹی تو میں کہا جیڑا بندہ جیڑا ساتھی کھانا پکاوینا تو پانی بھر بھر کے انہوں دینا ہے آپ فرما دے کہ میں دیکھ رہا ہے پانی بھر کے دن دا ہے جس کم دے واسطے کھانا پک رہا سی دوستہ سنگیہ واسطے وہ کوشش کر دا ہے کی دے پیڑا بنا لن دا ہے کی دے کوشش کر دا ہے روٹی چوک کے دے لن دا ہے میں ویخرا پیاں اس کی محبت ہے آپ فرما دے جیدو جنگ وقت آگیا دوسرے دن جنگ دا اسی شامی انہوں جیدو جنگ شروع کی تھی میدان رچ گئے یہاں میرے ساتھی لڑ رہے ہیں وہ نوجوان تھا اپنا جذبہ گھوڑے تھے سرار ہو کے انہیں زرہ پیڑ لئی اور نیزہ اپنے ہاتھوں چلے لیا تلوار بھی لے لئی اور کیا لی اپنے کمال بھی کھڑی کر لئی پیارز کرتا ہے چاچا جی پہلے کن نے غلامانوں نہیں پھیج رہا میدان جی بھیجنا ہے میرے درگے چھوٹے چھوٹے غلامانوں نے پھیجنا ہے تاکہ پیٹا لگ جائے محمد کی غلامی کین حقی شرکل ہے کسی میں ہو اگر کھانی تو سب کچھ ناپ اکمل ہے بابا جی لوک جائے جس نے دھوڑے تھے سوار ہویا سواروں کے میدانے تر بنا بچایا میں تھے رو ریا سامنے پتہ نہیں نوجوان کی کر دائے میں دس نہ چاہنا ہونا لوگانوں جو میں اندرہ حضور کو پیچھے کالے بنا ہی حضور کو دیوار کے پیچھے کالے بنا ہی بتانا چاہتا ہوں حضور کے چھوٹے چھوٹے غلام میدانِ تربلا میں آ جاتے ہیں پھر جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں محمد کی دیو میں ایمان کی پرواہ کرتے ہیں آپ اندرہ گھوڑے تھے سوار ہوئے ہیں نوجوان جدو تلوار چلائیے ہیں میں دیکھ رہے ہیں تلوار اتنی تیز چلاندہ ہے پیاتی سے کامل مستعدہ پڑے ہوئے آئے کتنی تیز چلوار چلائیے ہیں نا شامیان دے کفار دے دھڑا دے دھڑا انہوں دے سر کلم کر کے جہانم پچھیندہ جاندہ ہے گھوڑا دوناندہ ہویا جو تو شامیان نے بیکھیا نا بھئی کمالِ بھون پتہ لگیا جنگِ سلیب کتاب پر ہونا جنگِ سلیب اے دے اندر لکھیا گیا یہودی لکھتے ہیں آپ پر سجھ محاصنہ کردے ہیں وہ دن یار گل کیے کہ دس ہوتے صحیح کمال دی باتیں مسلمان مومن حضور دے غلام ہوندے بھی تھوڑے ہیں جانگِ سمان ہیوں نا کلو تھوڑا ہونڈا ہے سواری ہی تھوڑی ہونگیں کئے کے دنے بکھے رہاں دیں مگر گل کی یہ یاد عجیب بات نہیں کہ جدو لڑائی چھگلی دیں جدو دینِ مصطفیٰ باستے لڑائی شروع ہوندی ہے پھر بیکھنے ہونڈے تھوڑے ہیں ان پر جیت جلدی جاندے ہیں سوڑا ہونڈا ہونڈا بڑا پادری پتا کیا نوادہ میں تو انہوں نے رسنا ہے کیوں جیت جاندے ہیں وہاں دیں جا بتا کینا دے دلہ میں چھوڑ دے محبت سلامت ہے نا بے شک کہ لڑ دے رم جان کٹ جائے گی بگر حضور کا دیا ہوا ایمان کا دیا جو ہے نا یہ کہیں نہیں جائے گا انگریز میں لکھیا ہے نیچر کا ایناٹ بیچیں وہاں دا برے بندے جو فطرت جڑی یہ ہمیشہ بوری رنگ دی انہوں میں انہوں میں شامل کرنا جڑے حضور دے غلامہ دے دشمن ہیں حضور دے دین دے دشمن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت دے دشمن بن گئے ہیں انہوں نے نہیں پتا جنگے کھائیے مڑھو دے گئی تھی گائی گائی دینا آخری بیلہ ہوشی اے میری ساڑی پاک آرمی کے پولیس ہیں یہ نہ سمجھا دی کہ میں ساڑے موتیں یہ لے پولیس ادارہ اور پاک آرمی میں نہ علمات پڑے ایمان دے بارس ہیں کہ پولیس ادارہ اور پاک آرمی جتنے دوست اس ملک میں ساڑی خدمات کر رہے ہیں وہ ساڑی جان دے بارس ہیں اسد میں فیسگوک دے بھی دارا کیسے کیسے ہو نوجوان اور ماما دے پلے ہوئے جدو میں نے کئے کئے دن بکھا رہونا پاڑا جا کے ڈیرہ لہونا کس واسطے لا رہے نہیں متہ کسے گریب انہوں کو نقصان نہ دے ہوئے ہونا رات دن جدو بھی آرڈر مل دا کھڑے ہوئے کس واسطے پوچھے یا کی ہوگیا وہ اندر حکوم آگیا ہے مسلمانہ لے جا کے جیاد کرنے ہیں وہ فردنا لڑنا ہے تو ای دن میرا مولا علی کہتے گیا ہے کہ جنہ نے چانہ نے اس میدانچ اور کبرچ ہشرچ ہے میری جان میری بخشی ہو جائے تو اوہ یاد رکھ لبے حضور دنہوں تے بیک جائے انشاءاللہ جی بابا خادم رضوی رحمت اللہ علیہ وکی نے حضور دنہوں تے بیک جائے نمو سے رسالتے بیک جائے خط میں نبوتی بات آئے بیک جائے جانتی پرواہ نہ کرو حضور دنہی تو ایمان تے پرواہ کر لگے تو آپ فرمان دینے میں سنگی وزرہ گوھر میں لے وال آپ فرمان دینوں سے نو جوان میں بیکیا ہی میں تھڑا نیا تھڑا شامیانی اللہ شام واسطے جانم کردہ جا رہی ہے ہی میں دلوار جس واسطے فرمان دائے جس واسطے جانم فتح کر لئی میں بیکی حضور دنہی قدامہ فرمان دینے اس شدید زخمیوں گیا زخمیوں کے کافی سارے لاشیں جا اپنا شامیان لے سے اٹھتی آگئے ایک ہوتا ہاتھ غیب نکل ہویا کافی شہی بس یہ اپنا شدید زخمی ان آواز دیکھی آگتا کوئی بھی جنگی گزر گئے آواز دیکھی آگتا ہے کوئی جینا میرے چاچو گناہ مانوں بستے میں کہ میں ایدھر لا شادت اللہ پیاؤیا حضرتِ قدامہ فرمان دینے میں دہوڑا دہوڑا گیا تھوڑی دی آوازہ رہی ہے اس نوجوان مجھے تو لا شادت اللہ کر دیا آخری سانس اندھر کی گہنے چاچا جی میں لوئے تغسط میں شہیدہ یا میں غازیہ آپ فرمایا اگر تیری روح انہا لمحے کافس انسیو پرواز کر گئی تے پھر شہیدہ اگر تو سیعتیابی تنہی مل گئی تے پھر غازی پھر ہون پتہ اگر کیا اندھر ہے وہ آدھا نہیں میں غازی بان کے اممہ کولو نہیں جا ہوں میں شہید بان کے جا ہوں جنتیو چھے رب تعالی جتے جنتیوں کھڑا کر سی تو انہوں نے شہیدی ہو سی اللہ فرمیس شہیدی داست میری جنتیج مزہ آیا ہے کہ نہیں آیا کہ شہیدہ انسان کہا مولا میں نے تیری جنتیج جتنا مزہ نہیں آیا جتنا تلوان آنے تلے کٹ کے مزہ آیا اتنا مزہ میں نے تیری جنت اعلیٰ سبحان اللہ مگر اتنا مزہ میں نے جنتیج نہیں آیا جتنا مزہ میں نے میدان کر بلاو میدان یرموگ جنتر میدان تبوگ جنتر میدان غزو خندق جنتر غزو خیبر جنتر جنتیج مزہ آیا جس غزوے چھے کٹیا گیا اللہ دی بار گیا مولا میں نے اتنا مزہ رب فرمائے گا ہون چانتا کی ہیں ازگر مولا بس ای چاننا ہون ای تمنہ پھر مل جائے تو جس پر اس نوجوان کو کٹیا گیا پندرہ سال دیو مر دیو جوانو اپنے میں کٹ کے نہ تینہ گو دیج پایا نہیں اوہ دے آخری لمحات سے آخری سانس آن انا چاچا جی میں نے ادھر سے میں ان غازی آنکے شہید آن آپ نے کہا اگر تیری روح کب سے انسیس پرواز کر گئی تو پھر تو شہید ہے اگر صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا تو پھر تو غازی ہوں تو ہونو آندا ہے نہیں نہیں میں غازی بن کے اممہ کو رو نہیں جانا میری اممہ دی خیش ہے جی میں میرا اببہ اس دنیا تھے کہنات اچھ دین مصطفیٰ تھے اللہ دی پیاری اپنا اپنی جان کٹا گیا میرا دن بھی چاندہ ہے میں بھی اسے لمحات اچھتے دیدو کہ اممہ دا دن ہوئے گا ایک سیٹھ کے اببہ ہوئے گا ہوتے قدمج میں کھڑا ہوکے ازگر کا مولا بھوٹے کچھ نہیں لائے آیا بس تیرے دین مصطفیٰ وچ اپنی جان کٹا دیتی ہے جس پہ نے آپ سے کار دیباری آئی نا تو آخری لمحات سن سے شیئر کی آنڈا ہے انہیں کیا کے ہوئے گا ہوتے 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 چلی وقت اخیری ہے میرے سوئے آجاتی اخیری ہے موت روپیا پہ ماں ہونے نہیں موت روپیا گیا ہے شہید لو موت نہیں ہوں دی ہوتے پہ مالا کل موت میرے اکھانے سامنے آگیا دو چلی وقت احسیری ہے میرے سوئے آجاتی اخیری ہے دو کھڑیاں رک جا تقدیر ہے میں دو لگیاں توڑنی پالنے دے جس پہ روپیا پہ روپیا پہ روپیا کر گئی آپ مہدن میں سارے سنیاں دلاشے کٹھے کر لے جس پہ شادت ہوں جس پہ میں مدفون کر لیا حضرت قدامہ فرمانر میں واپس آگیا اس بی بی سہبت دروازے تھی آیاں میں دو چیز آگے کیاں توجہ میرے والا ایک چھوٹی بچی تس سات دی ہوں مارے اپنے دروازے تے باہر کھڑیئے دھارتے دروازے تے انتظار پہ کر دیئے جیڑا بھی بندہ گزرگانوں پوچھ دیئے اوہ چاچا جی بابا جی بھائی صاحب تے سو تے صحیح میرا بھائی اگر تک نہیں آیا شام پہنگ لگیئے حضرت قدامہ فرمانر میں آیاں اس بچی نوے کیا دا حوصلہ دا پیار پوچھ گئے چاچا جی اے تے دس سو میرا بھائی شہید ہو گیا کہ غازی بن گیا ہے آیا کہ انہیں حضرت قدامہ فرمانر نے اے تے دس بیٹا تیری امی گھر رکھ موجود ہے یا نہیں ماں پیچھے دروازے پیچھے کھڑیئے آواز دیکھیا کہ یہ پردے میں اندر آئی اے قدامہ دسی اگر میرے پتر دی شہادت ہو گئی ہے تے میں ممارک پیش کرنیاں تہمو بھی اگر میرے پتر دی شہادت نہیں ہوئی پھر چلا جا بھائی روارم للکے دے گل نہیں کرنی حضرت قدامہ فرمانر اے اے ماں دسنا چانا وہ تیرا بیٹا پندرہ سال دی عمر والا اللہ دے معبود تیر تے گھمان ہو گئی ہے ایوے قرمان ہو گئی ہے جس طرح امام علی مقام نے علی اکبر علیہ السلام ملکبان کی تے ماں نے مسکرا کے تے مبارک بادی قبول کی تی تے آپ فرما دیں میں دو چیزیں ایک موقع تے بکھی ہیں ایک ماں جاں پتر دی شہادت تے مسکرا کے مبارک بادی پیش کی تی یہ قبول کی تی تے ایک دوسری بچی دس سال دیو دی بھینڈ انہیں فوراں بس بھائی دا سنے ہیں نا تو فوراں اٹھتھی زمین دوتیائی اور دی روح کب سے انزیدو پرواز بھار گئی تو پتہ لگیا کربلا کا میدان جس پہ لگی بی بی سکینہ رضی اللہ کا علاہ انہوں نے دیٹھے نا اپنے بھائی ازگر علیہ السلام تو آپ نے امام علی مقام نہیں ہتھا مبارکہ دے چکیا کیسا لمحہ ہوشی کہ تو آپ شہید ہو گئے نا تتہین پھر اپنے بھائی دو بھیکتے تھے مدینہ والا مہو کیتا ہے میں آنا اس دس سال دی بچی نے بھی ایعہ کیا ہے کہ دو سنا دے مین ویرنی میرا آجی پھر تری مجبور کہ توی لے آلا کفر میں تیرا کہ تو شہر مدینہ دور کتنا ہوش کس بات انسان لنے بھکر لنے مال لنے اولان جنہا خود اپنی جان اللہ دے مابوک دے حوالے کر چھوڑے اساہیں ولیہ دے پیروکار ایک واقعہ ولیدہ یاد آ گیا اور اجازت انشاءاللہ جتنا ٹیم دیتا گیا اس تو دس وقت ہوتی ہو گئے پانچ مٹا دے بچے واقعہ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ پیشلے گینہ دے بچے نقیبِ محفر ملک مزر صاحب سن تکتے بزرگ آئینیں تھے کتاب کنا نواستے میاں شیر ربانی رحمت اللہ اے آپ اللہ دے کامل ولید ایک نبینہ اس شیر ربانی دے علاقے میں شرط پر شریف دنبر ایک نبینہ روزانہ دعا مغدہا کہ مولا سارنو اکھا ننور اطاقی تائی مولا مینو اپنے کرم نال صدقہ مابوک دکھا ننور اطاق پرما اکھا تو نبینہ حافظہ کئی دن گزر دے گئے گزر دے گئے ایک رات ایسی آئی خوش قسمتی او دے نصیب جاگی اللہ دے محبوب دا دیران نصیب ہویا یہ تو سرکار کو دیران نصیب ہویا اللہ دے محبوب فرمایا میاں اکھا ننور منگدہ بدائیں وانے میرا شرط پر شریف اچھ میرا شیر ربانی شکتا پی او اس کو لجا تینوں او تینوں اکھا اندر اوگلائے لیسی جس ویل آیا شیر ربانی شرط پر شریف دن در آپ اس کو لجلہ حیاتن شیر ربانی دو آیا سرکار مسجل چاہتے ہیں بیرہ لالی اس نے کہا کسے انہوں کے جا کے تکلیف کے ہی گئے نہیں کسے دے گھر کیوں جاؤںنا اللہ دے گھر سادا نسان جاؤں دے اللہ دے گھر رچ آگیا پچھلی رات دا وقت شیر ربانی رحمت اللہ تعجت پرن واسطی آرین آپ جو دو اندر آئے آپ نے آکے ایک نفر لیتے کہ اس نبی نے نے جو بیک ہے نا کہ سرکار اندر آیا ایک کونج لگیا بیٹھا آپ نے دو نفر پڑھ کے نے شیر ربانی دے سلام پھر کے فرمایا اوہی حافظ حیبہ میں نکل کے بیک ہم والا تار نظر آن دن یا کوئی نہ نگاہی ولی میں متاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی لوکی آدمیہ ولی کے کر دن میں آنچ جن آوازتے کے ولی ہے وہ سب کچھ کر دن جن آوازتے کچھ نہیں وہ نوازتے کچھ ہی نہیں میں ساڑھے واسطے اللہ دے ولی اللہ دے دوستوں نے انہا اولیاء اللہ اکرم اللہ جنہے میرے ولیانا پیار کر دیں انہا اولیاء اللہ اکرم اللہ انہا دے مرک بے دنیا جی بلاد کر سرنا کبھل جی بلاد فرما جی غلط توجہ علی توجہ دیں می شیر ربانی رحمت اللہ نے پھر دو رکعات میں نفر پڑے نا سلام پیرات فرمایا اولیاء بہن نکل کے بے خطار نظر آن دیں یا کوئی نا سوچ اللہ پیار یہ کمال دی بات میں اکھا انہا پی اکھا تو نبی نا یہ میرے گل پہ پچھ دن میں بہن نکل کے بے خطار نظر آن دیں یا کوئی نا کمال دی بات عجیب پندہ ہے انہیں نے اسی پتہ بھی شیر ربانی دو فیر پڑے اولیاء اللہ دے پیار ہے بہن نکل کے بے خطار نظر آن دیں یا کوئی نا میں ملوم ہوں دا میں انہا دے اکو دو رہا ہاتھ لگ گئے میرے گل پچھ دے بہن نکل کے بے خطار نظر آن دیں یا کوئی نا اچھا تری باری جدوں سوچرز نہ آن دا جی تری آن دیں مطا قاویڑی نہ جا بے میں نامنے آن تکیرہ میں نے تھپڑی نہ مار دے ہو با نا تا ہول جائے دیوار نا لگتے ہاں تا نبی نا ہول جائے بہن نکل جانا نا باس آتے نا ہی دی گل سنسا میں خود آکھا لمانا آئے میرے گل پچھتا ہے میں بہر نکل دے بے خطار نظر آن دیں یا کوئی نا اچھا جو جو تورے ہیں نا امی نبی نا دی مڑ آتا نا تو تو پتہ ہی ہے نا دی ہی کمحال نا دواد ہوندہ نا جو چھوکتا تک دا دیوار نا ہاتھ لگتا لیند دروازے تے پہنچا دروازے گیا کہ اچھا یار کتنی دیر جو ہو گئی یہ ادھو نفل پڑا ادھو مہینو آتا بہر نکل کے ویکھا تارے نظر آئین یہ کوئی چلو یار مانا لما ویکھا تا صحیح ماتا کو گالبان نہ جاوے گی بہر نکل کے ویکھا نا کہ تارے نظر آ رہے ہیں تارے نظر آ رہے ہیں شیرے ربانی فرما میان ڈاس تارے نظر آئین کہ کوئی نہ پیچھا مو کر کے آدھا ہے اے دل باد ہی پچھا ہے پہلے میں نے اے دسو تو سبھو کون کہ حق بہر سلطان کی فرمایا چاڑی وے چنا تھوڑا جی آپ تارے سوڑا لیا یا شیر پڑا دے تھوڑا جیا کھولا تو ہی تکلیب کرنا جھوڑی اللہ تری اس تکلیبوں نے اس تیرے حق بہر سلطان کی فرمایا کس برد جا تو پیس یا دین کی پچھا میاں نصر سہی تارے نظر آئین یا کوئی نہ آگ دلے گل باد پچھا جے میں لیکنوں نے دسو توسی ہو کون پچھے ربانی فرمایا میرا جس فکیمیر والد جس اللہ دے بندے والد یوں ببینے میں تاجرانے پھریا شیر ربانی میں یا تمہیں کیوں لگا سانس جاڑی وے چنا تے تر شنائی تیرا سکاری کرے تیرا سکاری کرے تیرا سکاری کرے تیرا سکاری کرے اکھا مل گئیاں مصطفیہ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام شمع بز میں چہرائے مصطفیہ مصطفیہ اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیہ اصل قرآن ہے عاشقوں کی پیلا تیرا کون سلام مصطفیہ جانے رحمت تیرا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام جن کا نبی اور بابا بابا علیہ اس حسین ابن حیدر پہلا کون سلام مصطفیہ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ رسول Ses علیکہ علیکم سلام علیکم علیکم علیہ atan وقد کونہ عزی跟我 ينسو للد اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُ مَا أَعْبَدُتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُتُمْ لَمْ يَلِي وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أُفُوًا أَحَدُتُمْ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُمْ لَهُ أَحَدُمْ لَهُ أَحَدُمْ لَمْ يَلِي وَلَمْ يَلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أُفُوًا أَحَدُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر عاسد اذا وقدر ومن شر نفاسات في الوقر ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الهی الناس من شر وصواس الخناس الذي يوسلس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعود و اياک نستعیم اهدنا السراط المستقيم سراط الذین انعبت عليهم غیر المغوب عليهم وانا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام زالج الكتاب العرق فیم ادل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ويؤمنون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُ مُهْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيْءٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْصَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْهَا نَبِينَ مَا كَانَ مُحْرَمٌ مَنْ أَبَاءَ أَحَدٍ مُذْرِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَأَصْحَابِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَمَارِقٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ وَرَبِلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى النَّبِيينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ لَائِنَا وَإِلَّا وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِكَ محمد 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 مولای صلیم دائمنا بڑننا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی مولا کریم تیری دیتی توفیق نال تیرے دیترے سبیچ مولا بابا جی نے بابا جی کے بیٹے نے ملک تحساب دیگر برادران اللہ تیری دیتی توفیق نال تیرے دیترے سبیچ تیری رات خرش کی تا سونے دا میلات بنایا تیرے گھر دن در کتنے سنگی دورو نزدیک آئی بیٹے مولا ملک شبانہ دے حکم نال مینہ چیز اور علمائی کرام سنہ خانہ حضرات تمام دوست احباب چھوٹے یا بڑے اللہ تیرے محبوب دے ذکر خیر وچھیں محفل ملاد وچہ حاضر نے تیرے گارج اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوکا منہ حضری فبول فرما جملہ آجدی اسبابرکت ملک جویچ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ آجدی اسبابرکت محفل داغاز تلاوت کلام پاکت شروع کی تا سنہ خانی واز ونسیت مولا کریم جتنا جتنا ہے میرے تو پہلے میرے سنیانی تری جتی توفیر اونال پڑا میں بننگار شاکار میں آدھری پیش کی تھی اللہ علیہ وسلم بھلچوک ہوگی اپنے محبوب دست کا محبوب فرما کہ یا اللہ ذکر خیر ہو صدقہ محبوب دہ اپنی بلند بارگار اندر قبول ہو محبوب فرما مولا کریم تمام ذکر اسکار جملہ کلام ختم پاکت مولا کریم ملکہ سبانہ جی کوشش کاوش کو قبول فرما مولا اسکر خیرات ہو زکر خیر ہو اللہ اپنے محبوب دست کا اپنی بلند بارگار اندر قبول فرما جملہ ذکر اسکار حاضر کام جملہ سنہ خانی نے سواب ختم پاک دسواب حاضر کام جملہ تام دسواب مولا کریم سونے محبوب صدقہ مدینہ سرور قلب اسینہ تاجدار انبیاء فخر الانبیاء امام الانبیاء حیاتی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار گوھر باردن رہدیتن توفتن نظرانہ عقیدتن محبتن پشکنہ مولا کریم فرما پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کریمین قیبین قاہرین حضوال مطاہرات ردوان اللہ تعالیٰ علمت معیدی پاک بارگاہ مقدس آنے حدیت توفتن پشکنہ کبول فرما جمعی انبیاء اکرام صحابہ اکرام صحابیات قابعین قابعین اولیاء کاملین بزرگان دین تمام امتِ مسلمہ بابا جی تے جیتنے چھوٹے یا بڑی اسفانی دنیا تو مولا کریمین قیمان دی حالت نے پردہ فرما گا سمیلی دعا کرنا پورا پورا سوابتہ فرما گا خصوص پر خصوص پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار گوھر بار دیت توفتن درود و سلام رسواب فتح میں پاک سکر ازتار لنگر دے انتظام اے تمام خیرات اللہ اللہ تعالیٰ فرما گا ملکہ سبانہ دی عمر اچ علم اچ برکتا آتا فرما جینا دوستان ملک کے انتظام اے ملاد کا میکل یا اللہ دیگر برادران نے ملک قاری صاحب کانا دیبابا جی ملک جبیدہ مسائب دیگر برادران نے ملک کے اللہ ترسونے معبوب دی محفل ملک منا کے سنیاں نبولا کہ اللہ محبتنا بیلہ کونی اللہ ایسا بھی نہ دی کوشش کاب اس کے محبت کو گل فرما اللہ ہر سال دی تراجبی سونے دفتا ملکہ سبانہ دی رزق کے چمال اچ برکتا آتا فرما قاری صاحب دی عمر اچ برکتا آتا فرما اللہ اس بس کی رو رنو وقت اللہ مولا تمام دی بال جان رزق برلمی باندی خیر فرما زبینی آسمانی آفتہ بلاما کو معفوظ فرما شیطان دی ہر شرق کو معفوظ فرما یا اللہ زیدہ راکی سلامتے جمعہ ہوتا ایخارت مدلی مانا کر آتا فرما اللہ جللہ سنگی آئے بیٹھن میں اچھ کے بیمار بیٹھا شفاق کوئے اولاد مولان نرین اولاد اتا فرما جو بے روزگار وصیر ہو جی نصیب فرما رزق حلال نصیب فرما پریشان حال مولا کس وجہنا اللہ ہر طرح دی پریشانی تو معفوظ فرما یا اللہ اپنے محبوب دست کا محبوب دست کا اس بستی والا سب تکرم اتا فرما سب زبال جان رزق عمر امان عزت عمل اندر بردتا فرما مزیدی نہ دیں یا اللہ کا مبارج بردتا فرما رزق حلال اتا فرما یا رزق حلال نو اپنے رہ دیں یا اللہ خرض کرنی توفید اتا فرما قامر یا رب العالمین وصل اللہ وعلاالا خیلقی محبوب مبارک وصل سارے سانی بھی خواہدے بغیر